اسلام علیکم گائیز کیا ہے سب ٹھیک ٹھیک امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو اچھا میں کل ایک ویلوک نہیں بنا سکتا میں کہیں گیا ہوا تھا اس کی وجہ سے کل جو نا ویلوک ایک نہیں میں ڈال سکا تو اس کے لیے میں مادرش چلتا ہوں تو آج میں آگے ہوں انشاءاللہ آج ایک نیا ویلوک بنائیں گے تو چلتے ہیں ویلوک کی طرف آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب اور لائک ضرور کر دیا گیا تو چلے ویلوک کی طرف چلتے ہیں اچھا جی تو آج ہمیں لے چکن تو آج ہم چکن پکائیں گے تو دیکھیں ابھی تو پیاز جو ہے برون ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک دوسرا مکان دکھا کے لاتا ہوں وہ بھی ہم لوگوں کا یہ مکان چھو جی تو بھائی جسا سالہ تیار ہو رہا ہے آج میں نے صبح کا صرف ناشتہ کیا ہوا ہے آج میں نے کچھ بھی بپیر کو کھایا تھا تو بھوکی مجھے بہت زیادہ لگی اس لئے میں نے امیر کو بول دیا کہ تھوڑا سا جلدی آج سالن پیار کر لیں تو چلے میں آپ کو دوسرا مکان دکھا کے لاتا ہوں تک کتہ کے لئے یہ جو بنا ہے مسالہ جو بنا ہے تیار ہو جائے گا ہم لوگوں کا ہی گھر ہے لیکن یہاں پہ گھوڑیتا نہیں ہے یہ مکان میرے بڑے بھائی کا تھا تو وہ اکارہ میں شفٹ ہو گئے ہیں تو وہ بیسے یہ بھی مکان ہمارے انڈر میں ہی ہے یہ دیکھا بلی میٹی ہوئی ہے جی سمان جو ہوتا ہے سارا بولے گئے ہیں یہ سیڑھیوں پر جا رہی ہیں یہ کل شفٹ ہوئے تھے تو یہ شیشہ جو تھا سیف الماری کا یہ سارا ٹوٹ گیا ہے کمرے میں بھی تھوڑا بہت سمان بڑا رہا ہے یہ گھڑی کھڑی ہے ایک یہ سمان ان کے کام کا نہیں ہے میرے بڑے بھائی کا ہزارہ مکان جیتا تو یہ چیزیں بھوڑی ہوئے ہیں وغیرہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں دوسرا کمرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں چاہتا ہوں بڑے بھائی گئے تھے تو کہنے لگے آپ ادھر آجائیں وہ مکان جو آپ چھوڑ دیں تو یہ بھی مکان جو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے نیا مکان لے لیا چھوڑی گئے چلتے ہیں بھائی کی طرف ہی یہاں پہ بلی تھی بلی نے دیئے بچے ادھر تو چلتے ہیں بھائیس گھر پہ ہی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہے چلتے ہیں تو ساتھل پیڑی کی ٹوپی بندری چلتے ہیں یہ وہ مکان جو تھا میرے بائی کا تھا وہ بھی ابھی خالی پڑا ہو گیا چکن جو تیار ہو رہا ہے آمین نمک میرچہ کھ رہی ہے آٹا گھومنے لگی ہیں آٹا گھومنے لگی ہیں چکن جو وہ تیار ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن آٹا گھومنے لگی ہیں آٹا گھومنے لگی ہیں آٹا گھومنے لگی ہیں ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تو دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ